جی دوستو ویلکم تو مائی چینل جس کا نام ہے چائے پیو اور سیکھو ایک ایسا چینل جس میں چائے پیتے پیتے پانس سے دس منٹ کے دوران کچھ نہ کچھ آپ کو نیا سیکھنے کو ملتا ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سمارٹ آرٹ سمارٹ آرٹ پاور پوائنٹ کی ایک سپیشل فیچر ہے جو اب آپ کو اور پروگرامز میں بھی نظر آئے گا ورڈ میں بھی نظر آئے گا اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈائیگرام بنانی ہے کوئی لسٹ تیار کرنی ہے تو نومل بلٹس انمبرنگ کے ذریعے جو آپ کام کرتے ہیں وہ آپ سمارٹ آرٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ مزید آپشنز آپ کو مل جاتے ہیں فور ایکزامپل سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر کوئی پروسس ڈائیگرام آپ بنا رہے ہیں جس میں اے بی سی انڈیفرنٹ سٹیپس ہیں اس پروسس کے تو آپ ایک پروسس ڈائیگرام کی سمارٹ آرٹ بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ آرگینو گرام بنا رہے ہیں فور ایکزامپل آپ اپنے آرگینیزیشن کا بتانا چاہتے ہیں سی ای او کون ہے سی ای ای او کون ہے اس طرح کا آرگینو گرام بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک سمارٹ آرٹ کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے بتانا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے کوئی بھی لسٹ ہوگر آپ کی جس میں آئیٹم 1,2,3 آپ دکھانا چاہتے ہیں تو سمارٹ آرٹ میں ایک اس طرح کا رنگ آف پرلز ٹائپ کا بھی ہوتا ہے ایک پرل رنگ کی طرح کے آپ کے پوائنٹس کون کون سے ہیں کسی کسی بھی ٹاپک کے بارے میں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح بناتے ہیں اور اس کے کیا کیا آپشنز ہیں جی دوستو چلتے ہیں سمارٹ آرٹ کی ایکزامپلز کی طرف سمارٹ آرٹ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے آپشنز ہیں لیکن یہ ایک انٹرڈکٹری ویڈیو ہے سمارٹ آرٹ کے بارے میں اس میں میں اور ویڈیوز بھی بناوں گے لیکن بیسک لیول میں ہم تین چار ایکزامپلز کر لیں گے دیکھتے ہیں کہ سمارٹ آرٹ کی آپشنز کیا کیا ہیں سمارٹ آرٹ آپ کو نظر آئے گا جب آپ انسرٹ پر کلک کریں گے اور وہاں پر ایک آپشن آپ کو نظر آئے گا ایلیسٹریشنز اور ایلیسٹریشنز گروپ کے اندر ایک آپ کو آپشن نظر آئے گا سمارٹ آرٹ جب آپ سمارٹ آرٹ پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک کافی بڑی سی لسٹ ہے جس میں مختلف کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں کہ آپ کو لسٹ کا سمارٹ آرٹ چاہیے یا کسی پروسیس کا سمارٹ آرٹ چاہیے یا آپ کو کوئی سائیکل چاہیے کوئی ہائر کی چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا آپشنز ہیں فور اگزامپل اگر آپ ایک پروسیس ڈائیگرام بنانا چاہیے جس میں آپ بتانا چاہیے کہ کوئی بھی پروسیس ہو اس میں سٹیپ 1 کونس ہے سٹیپ 2 کونس ہے سٹیپ 3 کونس ہے تو میں پروسیس پر جا کے ایک ایرو والا سمارٹ آرٹ چوز کر سکتا ہوں کافی سارے اس میں ڈیزائنز ہیں لیکن ابھی فیلحال میں آپ کو ایک ایک دیزائن کر کے دکھاتا ہوں اور اس میں ہوگا یہ کہ آپ کو یہ اس طرح کے تین ایروز نظر آ جائیں گے اور اس میں پھر آپ ٹیکس باکس میں جا کے کچھ بھی لگ سکتے ہیں فور اگزامپل آپ لگ سکتے ہیں جو بھی آپ کے پروسیس کے سٹیپس ہیں اس کا سٹارٹ کیا ہے اس کا میڈل کیا ہے اور اس کا اینڈ کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے میں ٹائپ کرتا جا رہا ہوں اس کا فونٹ خود بخود بڑا اور چھوٹا ہوتا جاتا ہے اگر آپ کا ورڈ زیادہ بڑا ہے تو فونٹ چھوٹا بڑا ہو جائے گا یا آپ کا ورڈ چھوٹا ہے تو فونٹ بڑا ہو جائے گا اور اس کو میں سٹریچ کر سکتا ہوں میں اس کو سٹریچ کروں گا تو آٹومیٹکلی اس کے جو ہیں وہ سائز ہے وہ بڑا ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ سمارٹ آٹ میں ایک اور چیز ہوتی ہے ایک ٹیکس باکس اس کے سائٹ پہ آ جاتا ہے ابھی میں نے جس مارٹ آٹ بنایا تھا اس میں تین سٹپس تھے سمارٹ میڈل اینڈ اور لیٹس ہے آپ کو چوتھا سٹپ بھی ڈال لائیں تو آپ اس ٹیکس باکس کے زریعے اینڈ پہ جا کے آپ پلس کریں گے اور یہاں پہ آپ لیٹس ہے فور اگزامپل ریویو کا ایک سٹپ ڈال سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ اینٹر دبایا ایک نومل نوٹ پیٹ کے اندر جس طریقے سے آپ ایک بلیٹ لس بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے بلیٹ لس کی طرح ایک اور چوتھا بلیٹ ڈالا جس میں ریویو لکھا اور رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا جو ہے وہ شیپ بن گیا ایک نیا ایرو بن گیا جس میں ریویو لکھا ہوا ہے تو یہ چیز اگر آپ مینولی کر رہے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے سارے سائزز کو اوپن نیچے کرنا پڑتا ہے سارے باکسز کو الائن کرنا پڑتا ہے لیکن سمارٹ آٹ کے ذریعے یہ ہے کہ آپ اس کو ٹیکس کی طرح ٹریٹ کریں گے آپ بلیٹ پوائنٹ کی طرح لکھیں گے اور آٹومیٹکلی وہاں پہ سٹیپس اگر آپ کو بڑھانے ہو یا کم کرنے ہوئے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں یا ایٹ کر دیں وہ آپ کی جو ایمیجز ہیں وہ آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہو جائیں گے تو یہ ایک اگزامپل تھی آئیے اور اگزامپل کی طرف چلتے ہیں دوبارہ میں جاؤں گا سمارٹ آٹ کے اندر اور سمارٹ آٹ کی ایک بہت اچھی اگزامپل ہے ہائر کی یعنی کہ اگر آپ اپنے ارگنیزیشن کی ہائر کی بتانا چاہتے ہیں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ کتنا آرگنو گرام بنانا چاہتے ہیں تو بہت سارے اچھی اپشنز ہیں یہاں پہ میں ایک بیسک سا اپشنز استعمال کرتا ہوں ارگنیزیشن چارٹ کا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ارگ چارٹ میں نوملی ٹاپ پہ جو جنرل مینجر ہوتا یا سی ای 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 ہوتا ہے تو آپ جا کے لکھ سکتے ہیں ایک ڈاٹڈ لائن ریپورٹنگ ہے ہو سکتا ہے سی ای او کا کوئی پرسنل اسسٹنٹ ہو تو آپ وہ یہاں پہ جا کے لکھ سکتے ہیں اور لیٹس ای ای او کی ریپورٹنگ جو ہے وہ ایچ آر دپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی کرتا ہو وہ فائننس دپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی کرتا ہو اور وہ آئی ٹی دپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی کرتا ہو تو آپ دپارٹمنٹ کی بات کر سکتے ہیں یا پھر آپ ان کی ڈیزیگنیشن بھی لکھ سکتے ہیں فور ایکزامپل ہو سکتا ہے چیف ایچ آر آفیسر آپ کے ارگنیزیشن میں ہو فائننس کا ہیڈ نوملی سی اے فو ہوتا ہے تو آپ سی اے فو لکھ سکتے ہیں اور آئی ٹی کا ہیڈ جو کئی ارگنیزیشن میں سی آئی ہوتا ہے چیف انفرمیشن آفیسر تو اس طرح کی آپ آرگنگرام بنا سکتے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو چوتھا سٹپ ایک ڈالنا ہو تو آپ یہ جو ٹیکس باکس ہے لیفت سائٹ پہ اس پہ جا کے آپ انٹر دبائیں اور آپ دیکھیں گے کہ چوتھا باکس انٹر ہو گیا ہے فور ایکزامپل اس کو ہم کر سکتے ہیں ایکسٹرنل ریلیشنز کہ ایکسٹرنل ریلیشنز کا بھی کوئی ہے آپ کے دپارٹمنٹ میں آپ کی ارگنیزیشن میں تو آپ نے یہاں پہ انٹر کیا اور ایک باکس انٹر ہو گیا اور اس نے آٹومیٹکی سارے باکس کو چھوٹا کر دیا اور اس ٹیکس کو فٹ کر دیا اس میں تو آپ کو اس میں ایڈیٹنگ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے آپ کو خود سے باکس ایڈ نہیں کرنے پڑتے اگر آپ ارگنو گرام یا ارگنیزیشن چارٹ مینویلی بنائیں گے تو یہ سارے باکس چینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ اس میں ردو بدل کرنا چاہتے ہو لیکن اس میں بڑا آرام سے آپ ٹیکس کی طرح اس میں چیزیں ایڈ کر لیں اور سبٹریکٹ کر لیں ایک اور سمارٹ آٹ میں آپ کو کراتے چلوں وہ ہے لسٹ تو دوبارہ میں جاؤں گا اس انسرٹ میں اور سمارٹ آٹ میں اور یہاں پہ لسٹ کے اندر ایک لسٹ جو بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ ہوتی ہے وہ ہے ایک سٹرنگ آف پرلز والی لسٹ لسٹ کے اندر آئے گا بلکل یہ والی تو ایسا لگتا ہے جیسے موتی جڑے ہوئے ہیں یعنی کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں جس کے بہت اچھے پوائنٹس ہیں تو آپ ایک اس فارم میں بھی اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں فار اگزامپل میں لکھ سکتا ہوں جو بھی بات ہو رہی ہے اس میں پوائنٹ ون کیا ہے اور پوائنٹ نمبر ٹو کیا ہے اور اسی طرح پوائنٹ نمبر تھری کیا ہے تو لکھ کرنے میں تو آپ یہ نورمل ٹیکس سے بھی کر سکتے ہیں آپ بلٹس بھی بنا سکتے ہیں بلٹس انمبرنگ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے اس جگہ نہیں ہو زیادہ اور زیادہ ٹائم نہیں ہو تو بلٹس انمبرنگ بھی اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے میں نے اس میں بھی ایک ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور ویڈیو کے اینڈ پر ڈال دوں گا لیکن اگر آپ کے اس تھوڑی سی جگہ ہو سلائٹ کے اوپر اور آپ کے اس ٹائم بھی ہو اور آپ کو پیزنٹیشن کو بہتر طریقے سے دکھانا ہو تو سمارٹ آٹ ایک اچھا آپشن ہے اس میں آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنی انفرمیشن کو فٹ کر سکتے ہیں اور ایڈٹ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اگر باکسز کو ایڈ کرنا ہے یا کم کرنا ہے تو سمارٹ آٹ میں ریلیٹیوی یہ اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا لیسن امید آپ کو پسند آیا ہو چینل آئیکن کو کلک کر کے ضرور سبسکرائب کریں مزید کچھ ٹاپکس کور کرنے ہو تو کومیٹس میں بتائیں اور ملتے ہیں اگلے لیسن میں شکریہ